السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں لائی ہوں آپ کے لئے ٹور ڈریسز جو میرے جو ہے وہ ابھی سٹچ ہو کر آئے ہیں ریسنٹلی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں آپ سے شیئر کیے جائیں تو باری باری ڈریسز دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہ پہلے ڈریس ہے گل احمد کا یہ ڈریس ہے کورٹن کا اس کو میں نے جو ہے وہ سمپلی سٹچ کروایا ہے گلے پر جسٹس کی جو ہے وہ ڈری لگوائی ہے ڈری جو ہے وہ کپڑے کی ہی بنی ہوئی ہے اور شلوار کی کپڑے کی جو ہے وہ آگے ٹرائنگل بنا کر لگوا دیا گیا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ اس کا پلین پرنٹ تھا سلیفز میں وہاں پر میں نے پریٹس ڈلوائی ہیں اسی طرح اس کے ٹراؤزر پر بھی جو ہے وہ پریٹس ڈلوائی ہیں سمپل سٹچ کروایا ہے کیونکہ گھر پہننے کا ڈریس ہے تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ہیوی ڈیزائننگ نہیں کی یہ ڈریس نمبر ٹو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کی طرف گلے میں سمپل جو ہے وہ بیچ میں اسے اس کی کٹ لگوا کر پائی پین لگوای ہے بلیک پلر کی اور اس طرح ٹرائنگل بنا کر کپڑے سے جو ہے وہ ٹرائنگل بنا کر یوں لگوائے گئے ہیں سلیپس میں بھی ٹرائنگل لگوائے ہیں اگر آپ غور کریں تو اس کی پرنٹ میں بھی ٹرائنگل شیپ آ رہی تھی اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس پہ ڈیزائننگ کی اور آج کل جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کی دامن پر بھی ہے اور اس طرح دوری پائپن لگوائی ہے میں نے کپڑے کے ساتھ کی ہی ٹراؤزر میں جو ہے وہ نیچے سمپل کٹ لگوائے ہیں اور سینٹر لیس لگائی ہے یہ بڑا ماشاءاللہ خوبصورہ سا ڈریس ہے بلیک یلو اور وائٹ کمبینیشن میں چاہنے جی اب میں بنانے لگی ہوں یہاں اپنے لیے چارٹ اپنے لیے بنانے لگی تھی لیکن سب نے فرمائش کی کہ آج وہ بھی کھائیں گے تو اس لیے جو ہے وہ سب کے لیے بنا رہی ہوں یہاں پر جو ہے یہ بہت ہیلتی چارٹ ہے اس میں آپ مختلف ایجیٹیبلز جال سکتے ہیں میں یہاں پر کھیرہ ٹماٹر اور دہیں پیاس کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گاجر اویلیبلز ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ڈائٹنگ کے حساب سے بہت ہی ہیلتی رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن میں روٹی نہ کھائیں تو آپ اس کی جگہ یہ چارٹ لے سکتے ہیں یہاں پر میں بات کرتی ہوں ان دو سوسز کی تو یہ جو دو سوسز ہیں یہ بہت اچھے ہیں سنڈپ کے ہیں یہ گرین چیلی اور چٹ پٹا اگر آپ کے پاس دھنیا پھوڈی نہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپلی یہ اپنی چارٹ میں ڈالیں اور اپنی چارٹ کو انجوائے کریں ان سے فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور جو املی ہے یہ بہت زیادہ کھٹی بھی نہیں ہے بہت اچھا اس سے فلیور آتا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ یہ دونوں آپ مغوا کے رکھ لیں اور آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی اس چارٹ میں کچھ آپ نے بس نہیں کرنا بس آپ نے ساری کٹ کر کے سمپل اس میں مکس کرنی ہے یہاں پر چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی لیکن شکر ہے کہ میں نے پچرز لے لی تھی تو ہم نے یہ چارٹ جوائے کی اور سب نے یہ چارٹ ختم کر دی اور کچھ پھر بھی رہ گئے تھے ناراضگیاں ہو گئی تھی ہمیں چارٹ نہیں ملی تو پھر ان کے لئے میں دوبارہ سے بنا رہی ہوں یہاں پر چارٹ اچھا یہ چارٹ جو ہے نا میں کیا کرتی ہوں کہ یہ چینے پوائل کر کے ایک ہی ساتھ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پاؤچز بنا کر رکھ دیتی ہوں لیکن اس بار ایسا ہوا کہ پاؤچ بنانے کی نوبت ہی نہیں آئی وہ ایسے ہی سارے ختم ہو گئے تو آپ بھی ایسے کہہ دیں کہ چھوٹے چھوٹے پاؤچ بنانے سے یہ ایزی ہو جاتا ہے کہ ہمیں بار بار پورے چینوں کو میلٹ نہیں کرنا پڑتا اور ہم یہ میں نے اپنے لئے کل کے لئے بنا کے رکھ دی ہے اور بس تھوڑے سی چینے بجے تھے جس کا میں نے ایک پیکٹ بنا لیا ہے اسی طرح سے میں بہت سارے پیکٹ بنا لیتی ہوں جس دن کھانے کا دل کرتا ہے ایک پیکٹ نکالا وہ میلٹ ہوا اس میں کیرے وغیرہ ڈالے اور سمپل کھا لیے تو یہ کام اس سے جو ہے نا لاحفہ سان ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے کام کر کے رکھنے سے اب میں نیچے آئی ہوں تو نیچے جو ہے وہ مزیدار سا ہلوہ بن رہا تھا آلموسٹ جن تھا بالکل تو اب میں اپنا ہلوہ انجوائے کرنے لگی ہوں سردیاں ہو اور گرم گرم ہلوہ ہو کیا ہی بات ہے تو سردیوں میں کھانا بھی ہمیں اچھا چاہیے کیونکہ سردیوں کا جو کھایا پی ہے نا وہ گرمیوں میں بھی کام آتا ہے تو سردیوں میں آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا چاہیے اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہلوہ اور ساتھ میں چائے نہ ہو تو یہاں پر میں گرم گرم ہلوہ بٹی انجوائے کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ